نمشکار دوستوں شواغت ہے آپ کا ہمارے آفیشل ڈوب شینل جی ایس بھائی نیرسر میں کیسے ہیں آپ سب میں آسا کرتا ہوں شست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی تیاری میں بیست ہوں گے مدروں تیاری آپ لوگ شمچھا دھکاری کی کر رہے ہیں تو آپ شمچھا دھکاری کی تیاری میں بیست ہوں گے میں شامان کے چل رہا ہوں اور بیست رہیے گا مدروں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیول اور کیول آپ کے پڑھائی کے بدولت ہی آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور نوکری ملنے سے کیسے ساماجک جیون میں پریوارتان آ جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں تو آپ کو نوکری لینی ہی لینی ہے یہ شمچ کر کے آپ تیاری کریے اور اپنا ہنڈیٹ پرشن دینے کا پریاز کریے نشید روپ شے آپ کا پریڈام آپ کے پکچے میں آئے گا اگر پک کا ارادہ ہے اور زجبہ جو ہے بڑھیا ہے تو انسان کو اس کے منجل تک جانے میں کوئی نہیں روک شکتا انہیں بانڈیوں کے ساتھ ہم کلاسے سٹارٹ کریں گے آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ یہ کلاس نمبر تو ہم نہیں بتا شکتے لیکن ہاں یہ ضرور بتا شکتے ہیں کہ یہ موڈل پیپر ہے اور موڈل پیپر میں انتیم پرہار ہوگا یہ پانچ نمبر موڈل پیپر ہوگا 140 پرشن ہوں گے اور شب ہی پرشن آپ کی پریچھا میں چھپنے کے لیے یو گتہ رکھتے ہیں تو آپ انہیں ہلکے مت لیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ کہہ رہا ہے نمکت میں شکونسہ نرط یونیشکو کی امورت وراثت سوچی میں سامل ہے نام جھومر کا ہے چھو کا ہے دلخئی کا ہے اور فگڑی کا نام دیا گیا یونیشکو کی امورت وراثت سوچی میں چھو نرطہ سامل ہے تو آپ شہی جوابشی کے شاتھ لگاؤ اگلا کوششنز دو نمبر دیکھیں گے گیٹ وے آف اتر پردیش کشنگر کو کہتے ہیں گیٹ وے آف اتر پردیش نام نویڈا کا ہے آتھرش کا ہے گازی آباد کا ہے مدھورا کا ہے تو گیٹ وے آف اتر پردیش گازی آباد کو کہتے ہیں اس لیے آپ صحیح جواب وی کے شاتھ لگا لو اگلا کوششنز تین نمبر دیکھیں گے قیرہ گودہ بری ندی مہاراشترا کے کس جلیشیں نکلتی ہیں نام کولہا پور کا ہے شنگلی کا ہے ناشک کا ہے اور شولہ پور کا نام دیا گیا گودہ بری ندی مہاراشترا کے کس جلیشیں نکلتی ہیں مدھوروں تو جلے کا نام ناشک ہے آپ صحیح جواب وی کے شاتھ لگانا اگلا کوششنز چار نمبر دیکھیں گے آپ کس کرن پہ ہے پوچھ رہا ہے صحیح یگم کا شمیل کیجئے آپ کو بتانا ہے صحیح شمیل کون سا ہے کندریہ آلو شنستان دہرہ دون دیا گیا کندریہ چمڑا انشاندھان شنستان سلیم دیا گیا کندریہ شسک چھتر انشاندھان شنستان جودھ پور دیا گیا اور یہ آپسن صحیح ہے کندریہ اوشدھی انشاندھان شنستان کان پور دیا گیا یہ سب غلط ہیں صحیح جواب کندریہ شسک چھتر انشاندھان شنستان جودھ پور آستان ہے وہی صحیح جواب ہے سی کے ساتھ آنسس لگاؤ پانچ نمبر کوششنز پہ چلتے ہیں پوچھا گیا اتر پردیش کو پرب میں کس نام سے جانا جاتا تھا نام دیا گیا یونائٹڈ پروونس کے نام سے جانتے ہیں آرے پردیش کے نام سے جانتے ہیں اب ادھ پرانت تھا یا پھر اتری پرانت رہا ہے تو اتر پردیش کو پرب میں جو نام دیا گیا یونائٹڈ پروونس دیا گیا تو آپ صحیح جواب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنس چھائے نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے میتنوں کیا جنجیا نرتکی اتر پتی بھارت کے کس راجی میں ہوئی تھی گجرات میں ہوئی راستان میں ہوئی بیہار میں ہوئی یا پھر پشم منگال میں ہوئی تو جنجیا نرتکی اتر پتی ہے وہ بھارت دیش میں ہوتا ہے بیہار میں میتنوں صحیح جواب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنس ساتھ نمبر دیکھتے ہیں آپ سے کہہ رہا ہے چھتر فل کی درشتی سے اتر پردیش سراجی کا شب سے بڑا جلا کونشہ ہے اگلا کوششنس آٹھ نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے بھارت رتن شمان پانے والے کھیلوں میں پہلا ویکتی کون رہا ہے تو کھیلوں میں پہلا ویکتی ملکا شنگیں دارا شنگیں سنی لگا بسکر یا پھر سچن تیندل کر بھارت رتن سربوچ شمان ہوتا ہے اور بھارت رتن جو کھیل میں ملتا ہے وہ سچن تیندل کر کو شب سے پہلے ملتا ہے لیٹسٹ میں بھارت رتن کی بات ہوئی ہے مطروں کسی دیا جا رہا ہے تو ایک تو لالکرشن نادوانی کو دینے کی گھوشڑا ہوئی اور ایک کرپوری ڈھاکور جی کو دینے کی گھوشڑا ہوئی یعنی دو ویکتیوں کو اس بار بھارت رتن دیا جائے گا آگے بڑھیں اگلا کوششنس آ رہا ہے اتر پردیس میں ناغوں کا پردھان کی اندر کونشہ ہے اتر پردیس میں ناغوں کا پردھان کی اندر کونشہ ہے سارنات ہے سچے چلا ہے کوشام بھی ہے مطروں کا پردھان کی اندر کونشہ رہا مطروں تو آپ دیکھنا آپ کو مطروں کا بارے مانسس ملے گا اگلا کوششنس دس نمبر ہے پوچھ رہا ہے اتر پردیس راج ایکٹ پر گورنر جرنل دوارہ حرکتاکچر کیا گیا سبت ستمبر انیشو سہیتالیس کو کیا گیا تھا دس مارچ انیشو آنٹالیس کو کیا گیا سات جنوری انیشو سہیتالیس یا پھر انیش دسمبر انیشو آنٹالیس کو کیا گیا اتر پردیس راج ایکٹ پر جو گورنر جرنل حرکتاکچر کرے گا وہ سات دسمبر انیشو شایتالیس کو کرے گا مطروں تو آپ سہی جواب فرسٹ کے ساتھ لگانا اگلا کوششنس دیکھیں گے گیارہ نمبر کوششنس آپ کے سکرن پر ہے آپ سے کہہ رہا ہے چاچھو سے پردرسن ایک آنک میں پراتھمک رنگ ہوتے ہیں نام لال پیلا نیلا کا دیا گیا ہرا نیلا اور لال کا دیا گیا لال شفید نیلا کا دیا گیا اور لال حلا پیلا کا نام دیا گیا چاچھو سے پردرسن ایک آنک میں جو پراتھمک رنگ ہوتے ہیں مطروں ان کا نام جو ہوتا ہے وہ لال حرا نیلا ہے اس لئے آپ سہی جواب وی کے ساتھ لگانا اگلا کوششنس 12 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے حال ہی میں بھارت نے نشستہ چھیتر میں شہیو کے لیے جملکت پیشے کس دیس کے لیے شمجھوتا گیا پر ہستاکچھر کیا نام انگلینڈ کا ہے آشٹیلیا کا ہے چین کا ہے اور ساؤتھ افریقہ کا نام دیا گیا آپ سے پوچھا گیا مطروں تو صحیح جواب انگلینڈ دینا شہی جواب فرشٹ کے ساتھ آئے گا is the right answers بنانا پڑے گا اگلا کوششنس دیکھیں گے 13 نمبر کوششنس آپ کس کن پہ ہے نملکت میں شے کونسا پاکستان کے پہلے راہت پتی تھے نام عیوب خان ہے یا حیاء خان ہے جو فکر رحمان علی بھٹو ہیں اور نام اسکندر مرجا کا بھی دیا گیا پہلے راہت پتی کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے تو پاکستان کے جو پہلے راہت پتی بنتے ہیں وہ اسکندر مرجا ہیں تو صحیح جواب باپاڑے شاتھ لگاؤ and is the right answers بناؤ اگلا کوششنس 14 نمبر دیکھیں گے مطروں آپ سے کہہ رہا ہے کیرل میں فشل کی کٹائی پر کون شاہ اتصو منائی جاتا ہے نام لوہری کا ہے اوڑم کا ہے پونگل کا ہے بیشاکھی کا ہے کیرلہ میں فشل کا ٹائی پہ کون شاہ اتصو مطروں تو اسے اوڑم کہتے ہیں آپ سے ہی جواب شی کے ساتھ لگا لینا اگلا کوششنس 15 نمبر دیکھیں گے کہہ رہا ہے اتر رام آیڑ کے پہلے دن کون شاہ تیوہار منایا جاتا ہے نام وٹپورنیما کا ہے اوڑم کا ہے گروپورنیما کا ہے اور پونگل کا نام دیا گیا اتر رام آیڑ کے پہلے دن کون شاہ تیوہار منایا جاتا ہے مطروں تو وہ تیوہار پونگل ہے اس لئے آپ سائی جواب ڈی کے ساتھ لگا لڑی is the right answers بناؤ شوڑا نمبر کوششنس پہ چلیں گے 96 نمبر بھارتی مراتھی شاہیت سمیلن مہاراشترہ کے کس جلے میں شروع ہوا نام وردہ کا ہے ناشک کا ہے ناکپور کا ہے ممبئی کا ہے آپ سے پوچھا گیا 96 نمبر بھارتی مراتھی شاہیت سمیلن مہاراشترہ کے کس جلے سے شروع ہوا مطروں تو وہ شروع ہوا وردہ سے اس لئے آپ سائی جواب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنس 17 نمبر دیکھیں گے کیرہ 30 جنوری 2013 کو سائنس 20 اسیپسنس میٹنگ کے سسطحان پہ آیوجیت کی گئی نام لدھاک کا ہے جمو کس میر کا ہے پانڈوچیری کا ہے اور چندی گھڑ کا نام دیا گیا صحیح جب آپ جو لگاؤ گے وہ فونی چیری شاہت لگانا سیز دہ رائی ڈانسز بنانا اگلا کوششنس 18 نمبر دیکھیں گے جمو کس میشے کون ساتھ جنتو کیٹ نہیں ہے نام کھٹمل کا ہے مکڑی کا ہے مچھر کا ہے مکھی کا ہے آپ سے کہہ رہا کون ساتھ جنتو کیٹ نہیں ہے مطروں کیٹ کی اگر بات کرتے ہیں مکڑی آپ کا کیٹ کی سرنیم یا پھر ایک امیر کی تھی آپ دیکھنا تو انگلیس چینل پار کر کے آنے والی پہلی جو مہلا رہی وہ بھارتی رہی صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ لگانا 20 نمبر کوششنس پہ چلیں گے آپ سے کہہ رہا مطروں جب لوہے میں جنگ لگتا ہے تو اس کا بھار ہوتا ہے بڑھتا ہے مطروں گھڑتا ہے اتنا ہی رہتا ہے یا پھر انو نمے ہو جاتا ہے جب لوہے میں جنگ لگتا ہے مطروں تو اس کا بھار سدیو بڑھتا ہے اس لئے آپ صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ لگانا اگلا کوششنس کس نمبر آئے گا کہہ رہا پروٹین کے نرمان میں کس تتو کی عوشکتہ ہوتی ہے نام دیا گیا جنگ کی عوشکتہ ہے پوٹیشیم کی عوشکتہ ہے کپر کی عوشکتہ ہے یا پھر نائٹروزن کی عوشکتہ ہے مطروں آپ سے پوچھا گیا پروٹین کے نرمان میں کون شے تتو کی عوشکتہ ہے تو تتو کی اگر بات کرتے ہیں نائٹروزن آنسس بنتا ہے دیز در آئیڈ آنسس دینا پڑتا ہے اگلا کوششنس 22 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے مونسی پریم چندر نے نملکت میں شے کون سا لکھا نام کا مائنی کا ہے چھتنبرا کا ہے یم کا ہے اور جو ہے شیوہ شدن کا نام دیا گیا کون سا لیکھ لکھا تھا نام تامبا اور جستا کا ہے تامبا اور ٹن کا ہے ٹین اور جستا کا ہے لوہا اور جستا کا نام دیا گیا کانسا کس کا مصر دھاتو ہے میتروں تو کانسا کی بات آتی ہے تو تامبا اور ٹن آنسس بنتا ہے اس لئے آپ صحیح جباب تامبا اور ٹن کے شاد لگانا سیز در آئیڈ آنسس بنانا اگلا کوششنس 24 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا میتروں پانی میں ہوا کا بلبلہ کی بھانتی دریجا ہے بیوہار کرتا اس لئے آپ صحیح جباب وی کے ساتھ لگانا بیس در آئیڈ آنسس بنانا اگلا کوششنس 25 نمبر آئے گا آپ شکر ہے نملکت میں شک اونسا ساہ جہاں دوارہ نہیں بنوائے گیا تھا نام شالیمار گارڈن کا ہے لالگیلا کا ہے بلند دروازہ کا ہے اور جامہ مسجد ڈلی کا ہے شاہ جہاں نے اونسا ستھاپٹے نہیں بنوائے تو بلند دروازہ کا نرمان جو ہے سہا جہاں نہیں یہ اکبر کرواتا ہے 138 فٹ اونچا ہوتا ہے گجرات بیجے کے اپلکچ میں اکبر کرواتا ہے اگلا کوششنس 26 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے آودھ کے نملکت نبابوں میں شک کس نے لکھنوں میں بڑا امام بڑا بنوائے تھا نام دیا گیا آشافود دولہ کا ہے آصف زہا مرزا کا ہے شجاود دولہ کا ہے اور یامن وہ دولہ کا نام دیا گیا بڑا امام بڑا جو لکھنوں بنا ہے مطروں وہ کس نے بنوائے تو آپ جانتے ہیں آشافود دولہ کا ہے سہی جباب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ is the right answers بناؤ اگلا کوششن 27 نمبر ہے تیرا سمرات اکبر میں نمکت میں سے کس کا نرمان نہیں کروایا تھا نام آگرے کا قلعہ ہے فتح برشی کری ہے دلی کا جامہ مسجد اور بولندروازہ کا نام دیا گیا صاحب کی سکرن پہ ہے آپ سے کہہ رہا ہے یویس اوپن 2022 پوری شریکل کا کس نے جیتا نام گیلسو زیکسا کا دیا گیا نکولس اسمیت کا دیا گیا کارسول الکراز گارفی کا دیا گیا اور جو ہے منیس کے زیفسی کا نام دیا گیا یویس اوپن 2022 پوری شریکل کا کس نے جیتا جب ایکل کی بات آتی ہے تو کورلیس الکراز گارفیا کا نام لگانا چھاپ لینا اگلا کوششنز دیکھیں گے 29 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے میتروں نملکھت میشے کیا کہہ رہا ہے نملکھت میشے کون ایک 1923 میں گھٹی تو سوراج پارٹی کے شنس تھاپک شدشیوں میں ایک رہ سوراج پارٹی کے شنس تھاپک شدشیوں میں کون ہے تو سوراج پارٹی کے شنس تھاپک شدشیوں میں آپ صحیح جواب فرسٹ کے ساتھ لگاو اگلا کوششنز تیس نمبر دیکھیں گے کہہ رہا کس راجمیان اچھے 356 کے انترگت راشپتی شاشن سامانتیا ادھکتم کتنی عوض کے لیے لگایا جا شکتا ہے تو ایک ورس کے لیے لگے گا تین ورس کے لیے لگے گا دو ورس کے لیے لگے گا یا پھر چھے ماہ کے لیے لگے گا میتروں اگر راشپتی شاشن یہ بات ہوتی ہے تو ادھکتم یعنی میکسیمم کتے دن تین ورس تو میکسیمم آپ شی کے ساتھ آنسس لگاو اگلا کوششنز اکتیس نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے جمبو کسمیر جمبو کسمیر کا شمیدھان کب لاغو ہوا تھا نام 26 جنوری انیشو اشتا انیشو پچاس کا ایک اگست انیشو پچاس کوئی نہیں جمبو کسمیر کا شمیدھان کب لاغو ہوا تھا میکسیم تو صحیح جباب 26 جنوری انیشو پچاس لگانا اگلا کوششن 32 نمبر ہے کہہ رہا ہے کس ورس سیوہ جی کا چھتپرتی کا تاج پہنائے گیا تھا 16 سو آٹ میں 16 74 میں 16 46 میں 16 10 میں کس ورس سیوہ جی راج نے پہلی بار رنجی ٹرافی میچ کی میجبانی کی نام پنجاب کا ہے ناغ شکم کا نام دیا گیا رنجی ٹرافی میچ کی میجبانی کشنے کی ہے تو آپ صحیح جب آپ دیکھنا تو شکم کے شاہد جائے گا 34 نمبر کوششن پہ چلیں گے نام بھوانی دیوپ اور آگتی دیوپ اور ماجولی دیوپ کا نام دیا گیا سب سے بڑا ندی دیوپ کی اگر بات کرتے ہیں تو ماجولی دیوپ بنتا ہے 35 نمبر کوششن پہ چلیں گے بشو کی مدراؤں کے شندرح میں نمکت میشے کون سا صحیح ڈھنگ سے شمیلت کھاتا ہے نام روس دیا گیا میامار کا گیا بھوٹان کا پیش دیا گیا اور چین کا روبل نام دے دیا گیا ہے اگر پوچھا جا رہا ہے تو صحیح جباب دینا کہ میامار میں چلتا ہے اس لئے سی کے ساتھ ہم آنساس لگا لیں گے اگلا کوششن ثاڑے سیکش نمبر ہے آپ سے گران نمکت میشے کون سا کیول روی کا فش مکہ اور مطر ہے دھانو اور کپاس جو اور چن ہے جو ید ہے آپ سے پوچھا جرہا ہے کون سا کیول روی کا فش دیکھنا ہے تو جو اور چن لگائیے گا اگلا کوششن سیتیش نمبر آئے گا آپ سے کہ رہا ہے نمکت میشے سہر پششمی آشتیلیا کی رازدھانی ہے نام ڈرون کا ہے ورس وین کا ہے پرث کا ہے اور ہو بارد کا نام دیا گیا کون شا سہر پششمی آشتیلیا کی رازدھانی ہے پششمی آشتیلیا کی رازدھانی آپ پرث ہے اس لئے آپ سہی جواب وی کے شات لگانا بھی بناو اگلا کوششن 38 نمبر آئے گا آپ سے کہ رازدھانی شا سہی شمی لیت ہے نام دے دیا گیا سہی شمی کے لیے کال ویش سرد ریتو کی ہوا ہے بیاباری ہمائے شیط کال ور فیلی توفان ہے لو آپ کا گرم ہوا ہے شیط ریتو کی توفانی ہوا ہے آپ سے گرہ کون شمی لیت بیٹ 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 گا تو لگ لیت اگلا کوششن 49 نمبر آئے گا بشو تیرنداجی چیمپین سپنی سپنی کون شیط نمبر دیکھیں گے کس دیش نے فیف مہی کپ خیتاب جی تا نام ویل جی اگلا کوششن سپنی نمبر آئے گا آپ سے کہ رہا ای سپنی 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 جی نام محمد داؤد کا ہے اب سابلے کا ہے تیرنداج فال سنگ کا نام دے دیا گیا دو ہزار تی سپنی 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 ملا میتروں تو آپ تجندر پال سنگھ کو ملا ہے اس لیے آپ سہی جباب وی کے شاتھ لگانا اگلا کوششن 42 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا میتروں سرسٹھوے فلم فیر آوارڈ 2022 میں سرسٹھوے فلم کا پروشکار کشے دیا گیا نام پوشپا کا ہے سیرساہ کا ہے دو بیار دو ویار کا ہے نمیشے کوئی نہیں آپ سے پوچھا گیا سرسٹھوے فلم فیر آوارڈ 2022 میں سرسٹھوے فلم کا جو پروشکار ملا وہ کشے ملا تو سیرساہ کو ملا ہے اس لیے آپ سہی جباب وی کے شاتھ لگا لینا بھی اگلے کوششنز پہ چلیں گے 43 نمبر کوششنز ہے آپ سے کرا بیجے ہزارے ٹرافی 2022 کا کتاب کس نے جیتا نام کمبوڈیا کا ہے شوراشت کا ہے بھوٹان کا ہے اور انٹار کٹکا کا ہے بیجے ہزارے ٹرافی 2022 کا کتاب کس نے جیتا میں تو وہ کتاب جیتنے کا کام شوراشت کا رہا اس لیے آپ سہی جباب شی کے ساتھ لگاؤ سیز ترائیٹ آنسز پاؤ اگلے کوششنز 44 نمبر آئے گا آپ کی سکرن پہ ہے دیو دھر ٹرافی 2023 کا کتاب کس نے جیتا نام نارت جون کا ہے ویشٹ جون کا ہے شاہت جون کا ہے نمیشے کوئی نہیں دیو دھر ٹرافی 2023 کا جو کتاب جیتتے ہیں میتروں ان کا نام شاہت جون کے اشارت جائے گا تو سیز ترائیٹ آنسز لگانا 45 نمبر کوششنز پہ چلیں گے کہہ رہا کس دیسے نے چھیہت ترمی بشو شواست سبھاد وزار تیز کی میزبانی کی نام بھارت کا ہے سوزر لینڈ کا ہے یو ایسے کا ہے اور جاپان کا ہے چھیہت ترمی بشو شواست سبھاد وزار تیز کی میزبانی کون کرا میتروں سہی جب آپ سوزر لینڈ لگاؤ سیز دارائیٹ آنسز بناؤ اگلہ کوششنز 46 نمبر نمیشے کون سا ایک استھلیے پارستطکی تندر کا اپوپوگ نہیں ہے نام پربتی پارستطکی تندر کا ہے شاگریے پارستطکی تندر کا ہے نمیشے پارستطکی تندر کا ہے اور اردھ سوشک پارستطکی تندر کا نام دیا گیا کون سا ایک استھلیے پارستطکی تندر کا اپوپوگ نہیں ہے میتروں آپ دیکھنا تو آپ کو شاگریے پارستطکی تندر سہی جب آپ بنے گا یعنی we is the right answers لگ جائے گا اگلہ کوششن 47 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے نملکت میشے باغ بھیاران جو ٹائگر ریزر بھین میشے کون سا مدھ پردیس میں نہیں ہے نام آمنگڑ کا ہے کانہ کا ہے باندھو گڑ کا ہے اور جو ہے شنجے دوباری کا نام دے دیا گیا مدھ پردیس کا کون سا ٹائگر ریزر بھین نہیں ہے میتروں شبھی آپ سنس دیکھنا تو آمنگڑ جو ہے وہ آپ کے مدھ پردیس کا نہیں ہے فرسٹ کے ساتھ ڈابسن ایکائی ڈابسن ایکائی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں میتروں تو آپ کے اوزون شاندرتا کی بنتی ہے سعی جو آپ فرسٹ کے ساتھ دینا ہے is the right answers لگانا ہے اگلا کوششن 49 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے نملکت میشے کون سا میک گریو چھتر گوداوری ندی کے ڈیلٹا پر عوستی تھے نام کنڈا پور کا ہے موپلے کا ہے ہونا وار کا ہے اور کورنگا کا نام دے دیا گیا میک گریو چھتر گوداوری ندی کے ڈیلٹا پر عوستی تھے میتروں وہ کونسا ہے تو آپ کورنگا لگانا سعی جباب ڈی کے شاتھ لگانا اگلا کوششن 50 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا نملکت میشے کون سا رامسر آدربھومی اسطل بھارت کے کسی راج میں استحت ہے نام ہو کرے آدربھومی کا ہے پوائنٹ کیمیر لے ونجیو اور پچھی ابھیارن کا ہے تائشو موری جھل کا ہے اور وولر جھل کا نام دیا گیا کونسا رامسر آدربھومی اسطل بھارت کے کسی راج میں استحت ہے اگر نام دیکھا جائے میتروں تو صحیح جباب آپ کا پوائنٹ سکیمر لے ونجیو پچھی ابھیارن جو بنے گا وہ آپ کا جو ہے بھارت کے کسی راج میں ہے تو صحیح جباب جو بنانا پڑے گا وہ وی کے شاتھ لگانا ہے اگلا کوششن 51 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے چھٹھے ہند مہاشاگر سمیلن 2013 کی میجبانی کس دیس نے کی نام بھارت کا ہے بانگلہ دیش کا ہے میامار کا ہے اور چین ایران کا نام دیا گیا چھٹھے ہند مہاشاگر سمیلن 2013 کی جو میجبانی کرے گا میتروں اس کا نام بانگلہ دیش ہوگا تو صحیح جباب یہاں C کے شاتھ لگانا ہے C is the right answers دینا ہے اگلا کوششن 52 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے سنیوک تراشٹ میں بھارت کے اگلے اسثائی پرتنیدھتو کے روپ میں کشے نیوکتی ملی ہے نام روچی کا کمبوز کا ہے شومن سرما کا ہے وینیشا ہڈسن کا ہے اور اوپک تومیشے کوئی نہیں ہے آپ سے کہہ رہا ہے اگلے اسثائی پرتنیدھتو کے روپ میں کشے نیوکتی ملی تو اس کے لیے روچیٹا کمبوز کا نام لگانا first is the right answers چھاپ لینا اگلے کوششن سترین پر نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے مسلم لیگ دوارہ پاکستان کی امام کو پورا کرنے کے سادھن کے روپ میں کس دن کو پرتچھکاروائی کے دیوست کے روپ میں منایا گیا تھا نام دے دیا گیا مطروں 16 آگست 1945 کو پرتچھکاروائی دیوست منایا گیا نام 16 آگست 46 کا ہے 14 آگست 1946 کے 15 آگست 45 کا دیا گیا پرتچھکاروائی دیوست کب منایا گیا مطروں مسلم لیگ کے دوارہ تو مسلم لیگ نے جو پرتچھکاروائی دیوست منایا وہ 16 آگست 1946 کے دیٹ کو منایا صحیح جب آپ V کے شات لگاؤ اگلہ کوششن 14 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا بابر کا شاسن کال کیا تھا نام دیا گیا 1526 سے 30 تک رہا 30 سے 35 تک رہا 1520 سے 1530 رہے یا پھر 1515 سے 1525 رہے بابر کا شاسن کال کیا رہا مطروں تو بابر ساسن جب رہے وہ 1526 سے 1530 تک رہے صحیح جب آپ فرسٹ کے شات لگاؤ اگلہ کوششن دیکھیں گے 55 نمبر ہے آپ کی سکرین پہ ہے آپ سے کہہ رہا مطروں کیا آپ سے کہہ رہا گدر شڑینتر میں شامل ہونے کے لیے نملکت میں سے کسے بٹس سرکار نے ونائی شو پندرہ میں فانسی پر کا دیا تھا نام دیا گیا بھگوان شنگ یعنی کو شوہن سنگ بھاکنا کو تارک ناث داش کو اور کرتار سنگ شار بھاکو گدر شڑینتر کیش میں شامل ہونے کے لیے بٹس سرکار نے ونائی شو پندرہ میں فانسی کسے دیا میتروں تو دیا تھا کرتار سنگ شار بھاک تو سیب آب کرتار سنگ شار بھاک ڈی دی بنا اگلا کوششن چھپن نمبر دیکھیں گے آپ کی سکرین پہ شوامی ویوی نند جنم نمبر نمبر نی has ڈی نی نی یعنی نی نی سیٹیلائٹ لانچ کرنے تیار بھارت ہے شربیہ ہے فیجی ہے یا پھر اومان ہے کوئن سا دیش تیار ہے میتروں تو آپ کہنا اپنا پیارا بھارت دیش تیار ہے اس لئے صحیح جواب ہم فرسٹ کے شاتھ لگائیں گے اگلا کوششنس اٹھاون نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے دوہزار تیس کے نوبل پروسکار راسی میں پوچھا جارہا ہے نوبل پروسکار راسی کیا ہے نام دیا گیا کی شویڈن کرونر یعنی پرتی نوبل پروسکار پچاس ملین ملتا ہے سویڈن کرونر پرتی نوبل پروسکار 110 ملین ملتا ہے سویڈن کرونر پرتی نوبل پروسکار آپ کو 15 ملین ملتا ہے یا پھر سویڈن کرونر کے شاتھ آپ کو پرتی نوبل 200 ملین ملتا ہے آپ کو بات آنا ہے کتنا پروسکار راسی ملتا ہے تو 110 ملین ملتا ہے میتروں سویڈر کرونر تو آپ کو صحیح جواب وی کے شاتھ شاپ لینا ہے وی is the right answers بنا لینا ہے اگلا کوششنس 59 نمبر ہے جو آپ کی سکرن پہ ہے اگلا کوششن 60 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے کتاب الہند کتاب الہند اور البرونی دوارہ عربی میں لکھی گئی پستک نام 60 عدیہ چالیس عدیہ سو عدیہ اسی عدیہ کا نام دیا گیا میتروں آپ جانتے ہیں کتاب الہند البرونی دوارہ عربی میں لکھی گئی ہے اور یہ اسی عدیہ میں بھی بیوکت ہے تو صحیح جواب وی کے شاتھ لگاؤ اگلا کوششنس 60 نمبر آئے گا آپ سے کہہ سبھتا کے نملکت میشے کے سستان پہ پوجاری راجہ کی مورتی پائی گئی نام لوتھل کا ہے کالی بانگا کا ہے ہڑپا کا ہے اور موہن جوڑڑوں کا نام دیا گیا پوجاری راجہ کی مورتی پائی گئی میتروں تو پوجاری راجہ کی جو مورتی ملتی ہے وہ موہن جوڑڑوں سے ملتی ہے اس لئے ہمیں صحیح جواب یہاں D کے شاتھ دینا ہے D is the right answers لگا لینا ہے اگلا کوششنس 62 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے سوراج کا پرکاسن کس ورس ہوا انہیشو نو میں ہوا انہیشو آٹھ میں ہوا انہیشو بیس میں ہوا سوراج کے پرکاسن کی بات آیا تو انہیشو گیارہ میں اس کا پرکاسن ہوا صحیح جواب آپ D کے شاتھ لگانا اگلا کوششنس دیکھیں گے 63 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے جب بیابگت کا شدہانت جاری کیا گیا تب نملکت میں شے بھارت کا گورنر جرنل کون تھا لارڈ کیننگ تھے لارڈ ہارڈنگ تھے لارڈ الہوجی تھے اور پھر لارڈ ویلیم بینٹک رہے بیابگت کا شدہانت جب جاری ہوا مطروں تو اس ٹائم بھارت کا جو گورنر جرنل رہا ڈالہوجی رہا آپ شہی جواب وی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلا کوششنس 64 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے محمود گمن محمود گمن ڈڈڈڈڈڈڈڈ راجی کا وزیر تھا نام مالوا کا ہے گجرات کا ہے بہمنی کا ہے ویجینگر کا ہے محمود گمن کی اگر بات کرتے ہیں یہ آپ کے بہمنی راجی کا وزیر رہا ہے اس لئے آپ صحیح جواب وی کے ساتھ لگانا اگلا کوششنس 65 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا نمکھت میں سے کس نے پاورٹی اینڈ آنے برٹس رول ان انڈیا پستک لکھئے نام مہتمہ گاندھی کا ہے بنکم چند چٹو پاد دھیائی کا ہے ڈالگنگا دھرتلک کا ہے اور دادہ بھائی نیرو جی کا نام دیا گیا پاورٹی اینڈ آنے برٹس رول ان انڈیا جیشی وڑی ہاں پستک جو لکھی جاتی ہے مطروں وہ دادہ بھائی نیرو جی کی دوارہ لکھی جاتی ہے تو آپ ڈی کے شاتھ آنسوس لگاؤ اگلا کوششنس دیکھیں گے 66 نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے کیا رہا نمکھت شتندرتا شین آنیوں نے کس نے جیل میں مہا کبے گیتا رہشے گیتا رہشے لکھا بیار امبیٹ کر نے لکھا لوکمانے تلک نے لکھا مہتمہ گاندھی نے لکھا یا پھر بھگت شنگ نے گیتا رہشے کو لکھا مطروں زیل میں رہ کر کے گیتا رہشے کو لکھنے کا کام لوکمانے تلک رہا ہے تو سعی جب آپ لوکمان بالے گنگا دھر تلک کا نام لگاؤ بی اس درائی ڈانسوس چھاپ لو آپ اگلا کوششنس دیکھیں گے 67 نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے کیرا نمکھت میں سے کس نے حریجن کا استھاپنا کیا نام مہرسی وی آر سندے کا ہے مہتمہ گاندھی کا ہے بی آرم بیڑکر کا ہے اور سوامی ویوکانند کا نام دیا گیا ہر جن کی استھاپنا کس نے کی مطروں شای جب آپ مہتمہ گاندھی بڑیں گے بھی اس درائی ڈانسوس دینا پڑے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے 67 نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے نمکھت میں سے کس نے علی اگر ہندولن کا نیترے تو کیا تھا نام ابو الگلام آزاد کا ہے محمد اقبال کا ہے شید احمد خان کا ہے اگلے کوششنس دیکھیں گے 69 نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے نملکت میں سے کہہ رہا ہے کون شومیلت نہیں ہے پشو اور نسل کی بات کی جا رہی ہے مطروں اس میں آپ کو بتانے کون شومیلت نہیں ہے گائے دیونی ہے بکری بربری ہے بہنس بھداوری ہے اور بھیڑ گری ہے بھیڑ گری نہیں ہوتا ہے مطروں گر پر جاتی کی گائے ہوتی ہیں تو یہ بھیڑ کا والا آپسنس جو ہے شومیلت نہیں ہے اس لئے آپ سعی جباب ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنس 70 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا مونگ پھلی مکھے فشل ہے جارجیا کی ہے گھانا کی ہے گیمبیا کی ہے اور پھر گواٹے مالا کی ہے مونگ پھلی مکھے فشل کہاں کی ہے مطروں تو آپ کہنا گیمبیا کی ہے سعی جباب ڈی کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششنس آپ کا 71 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ختمیشے کون صحیح شومیلت نہیں ہے نام پود نرمان کیندر اور راجی کی بات کی جا رہی ہے کون صحیح شومیلت نہیں ہے تو ہشٹن آپ کا ٹیک سٹارٹ ہے مطروں اور ہیپے روز پوائنٹس کی بات کرتے ہیں میری لینڈ یہی آپ کا صحیح شومیلت نہیں ہے باقی نیو اولینسیا آپ کے لیوزیا صحیح ہے اور کیمڈرینڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو فلوریڈا بھی صحیح ہے تو صحیح باب ڈی کے ساتھ لگا لو بھی اس در آئیٹ آنسس لگاؤ گے آرے بھی نہ لگاؤ یار کیمڈرین لگاؤ کیمڈرین فلوریڈا آنسس لگاؤ یہ آنسس ڈی اس در آئیٹ آنسس چھاپو مطروں ڈی کے ساتھ آئیٹ آنسس بنے گا اگلا کوششنس 72 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے مطروں دیش میں ایک گروہ ایکولاجک چھتر ہیں نام دیا گیا 15 ہے 18 ہے 17 ہے 20 ہے تیس میں ایک رو ایکولاجک چھتروں کی بات آتی ہے تو وی شہین کی شنکھیا صحیح باب ڈی کے ساتھ دینا 73 نمبر کوششنس پہ چلیں گے پوچھا گیا کیلہ انوشندھان کی اندرہے نام ترچی میں ہے شہارنپور میں ہے بھوشاول میں ہے یا پھر پنڈے میں ہے کیلہ انوشندھان شہین ساتھ کی اگر بات کرتے ہیں تو ترچی میں ہے مطروں اس لیے ہم صحیح باب فرش کے شاتھ لگائیں گے 74 نمبر کوششنس پہ چلتے ہیں آپ سے کہہ رہا ہے نملکت میں شے کون شومیلت نہیں ہے نام فسل اور پرجاتی کا ہے دھان کا گوبندھ دیا گیا گیہوں کا سسک سمرات دیا گیا رہر کا پارس دیا گیا اور مطر کا پرکاش دیا گیا آپ سے کہہ رہا ہے کون شومیلت نہیں ہے سبھی آپسنس دیکھنا تو گیہوں کا سسک سمرات ہم نے کبھی نام نہیں شنا پرجاتی میں صحیح جواب وی کے ساتھ لگا لو اگلا گوششنس پچتن نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے مطروں نملکت میں شے کون شہیش نہیں ہے مطروں شومیلت کون نہیں ہے سبھی آپسنس دیکھنا پھر بتانا مطروں آپسنس میں نام دیا گیا ہے سمیدھان کے بیالشویں شنصودھنگ میں ناغرکوں کے مولک کرتبوں کی اکسوچی شامل کی گئی ہاں کی گئی ہے ادھکاروں کا آنند کرتبیوں کی پورتی پر نربھرتا یا سسرتا ہے مطروں یہی آپ کا غلط ہو جائے گا ایسا نہیں ہے باقی سمیدھان میں ان کرتبیوں کو لاغو کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اور سمیدھان میں اکل گیارہ مولی کرتبی ہیں باقی سبھی آپسنس ٹھیک ہیں بعد بی کی ساتھ آپ رائٹ آنسس لگا لو یہی غلط ہے اگلا گوششنس دیکھیں گے سبڑے سکس نمبر گوششنس آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے کہہ رہا نملکت نملکت میں شے کون شاہ شنگ کاری پالی کا شمبیدھانک پرمکھ ہے نام پردھان منتری ہے مکھ نے آیا دھیش ہے راشت پتی ہے روپ راشت پتی کا نام دیا گیا شمبیدھانک پرمکھ کون ہے مطروں تو صحیح جواب آپ راشت پتی لگانا we is the right answers بنانا 67 نمبر کوششنس پہ چلیں گے کہہ رہا ہے نملکت بھارتی شمیدھان کے کس شنسو دھن نے شمیدھان میں مولی کرتبیوں کو شامل کیا نام بیشمہ شنسو دھن ہے بیالیشمہ شنسو دھن ہے بائیشمہ ہے آ پھر چالیشمہ ہے مولی کرتبے کی اگر بات آتی ہے تو بیالیشمہ شمیدھان شنسو دھن میں آتا ہے صحیح یہ بابسی کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنس 78 نمبر ہے 78 نمبر کوششنس کہہ رہا ہے بھارتی شمیدھان میں سرکار کا سنسادی شروب کس دیش کے شمیدھان سے لیا گیا ہے نام یونائٹیڈ کینگڈم کا آئے گا آئرلینڈ کا آئے گا شنیوکتراز امریکہ کا آئے ہوگا اور جو ہے فارس کا آئے گا بھارتی شمیدھان میں سرکار کی شنسادی شروب کس دیش کے شمیدھان سے لیا گیا تو جب آپ کے شنسادی شروب کی بات آتی ہے میتروں تو یونائٹیڈ کینگڈھان کو آنام آتا ہے فرشیز درائی آنساس لگانا پڑتا ہے اگلا کوششنس 79 نمبر ہے آپ کیสکرن پہ ہے بھارت کے کسی بھی حصے میں رہنے اور بسنے کا کونسا آدھکار پردان کرتا ہے شمتہ کا آدھکار ہے سانسکرتیک سحیچڑک آدھار ہے شوشن کے بی competency ب Olympic دیا گیا بھارت کے کسی بھی حصے میں رہنے اور بسنے کا کونسا آدھکار ہے میتروں تو کسی بھی حصے میں رہنے اور بسنے کے لیے ش Rel melted کا آدھکار نام دیا گیا انتراشتی سانتی اور سرچہ کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے سمائنیار اور نیسول کا کانونی شاہیتہ پردان کرنے کے لیے ہے یا پھر ہماری شمگر شنسکرتی کی شمبرد براست کو سنرچت کرنا اور مہتو دینا ہے یا پھر ہماری شہکاری شمیتیوں کو بڑھاوا دینا ہے تو میتروں آپ جانتے ہیں ایک کیاون ایک میں جو آپ کا بھارتی شمدان کا نوچھے دیکھ ایک کیاون ایک کہہ رہا ہے اس میں مولک کرتا بھی ہماری شمگر شنسکرتی کا بکسٹ جو ہے سمبرد بکاس ہو اور اس کا سنرچن کرنے کا مہتو دینا ہے ہمیں اس لیے ہمیں صحیح بابشی کے شات لگانا ہے اگلہ کوششنس 81 نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا میتروں پرثک کرنطہ کا شدہانت پرثک کرنطہ کا شدہانت جو شمیتان میں نیحت مولی کا دیکاروں کی رچھا کرتا ہے اس کو گنا جاتا ہے شکتی کا شدہانت ہے چوک کا شدہانت ہے پرثک کرنطہ کا شدہانت ہے پرثک کرنطہ کا شدہانت ہے پرثک کرنطہ کا شدہانت ہے وہ شمیتان میں نیحت مولی کا دیکاروں کی رچھا کرتا ہے اور وہ آپ کا پرثک کرنطہ کا شدہانت ہے اگلہ کوششنس 82 نمبر آئے گا آپ کی سکرن پر ہے شمیتان میں کس سنسو دھن ادھنیم کے تحت سہچنک سنسطھانوں میں آرتھیک روپ شے کمجور ورگوں کے لیے نام دیا گیا شمیتان شرشو دھن ہوا 101 ہوا 103 ہوا یا پھر 102 ہوا جب شمیتان کا ایسا سنسو دھن پوچھے تو 103 کے ساتھ آنسس لگانا 103 is the right آنسس and EB is the right آنسس آگے بڑھیں گے 83 نمبر کوششنس آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے بھارت کا شمیتان ایک نیایک پرنالی اسثہ پیت کرتا ہے جو سنسطھ کے نیانترن میں ہے بردس پرنالی کے شمان ہے راجی کے نیانترن میں ہے اپر ایک ابھین شواتنطر آپ بتائیے گا بھارت کا شمیتان ایک نیایک پرنالی اسثہ پیت کرتا ہے جو ہے کیا ہے مطروں ایک ابھین اور شواتنطر کام کرتا ہے تو آپ سائی جباب ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنس 804 نمبر آپ کی سکرن پر دی رہا آپ سے کہہ رہا ہے نمکھت میں سے کس ادھنیم کو شاردہ ادھنیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نام دے دیا گیا ہندو ویدھوا پنر ویباہ ادھنیم بھارتی داستہ ادھنیم بھارتی داستہ ادھنیم بھارتی داستہ ادھنیم بال ویباہ نیروڈ ادھنیم اور ہندو ویراثت ادھنیم میں تلوہ آپ سے کہا گیا سارتہ ادھنیم کی شئے کہتے ہیں تو سارتہ ادھنیم آپ کا بال ویباہ نیروڈھک ادھنیم تھا چاہیے بابشی کے شاتھ دینا اگلا کوششنس 85 نمبر آئے گا جو آپ کی سکرن پر ہے آپ سے کہہ رہا بھارت کے شمیدھان کا کون شاہ انوچھد ساربجنک روزگار کے معاملوں میں اوثر کی شمانتہ کی گارنٹی دیتا ہے نام انوچھد 14 ہے انوچھد 23 انوچھد 16 ہے انوچھد 60 ہے آپ سے کہہ رہا ساربجنک روزگار کے معاملے میں اوثر کی شمانتہ کی گارنٹی کون دیتا ہے تو آپ کہنا مطروں انوچھد 16 دیتا ہے اس لئے ہم سہی جب آپ وی کے شاتھ لگائیں گے بھی اس درائیٹ آنسرز بنائیں گے اگلا کوششن 86 نمبر ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے مطروں بھارت کے پرثم جلوائیو پریورتن پر راشتی ایک کاری یوجنا 30 جن 2018 کو لاکھو کیا گیا نام 2012 کا ہے 2008 کا ہے 2015 کا ہے اور 2000 کا نام دیا گیا 30 جن 2008 کو لاکھو کیا گیا جلوائیو پریورتن کے لئے مطروں تو صحیح جب آپ 2008 میں ایسا ہوا صحیح جب آپ جو ہے ووشی کے شاتھ دینا ہے اگلا کوششن دیکھیں گے تو آپ کا 87 نمبر آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے کہہ رہا ہے جن سنکھیا بردھی کے شوروپ کو ایک دیرگ کالا بد ہمیں گھٹید کارمک پریورتن کو کہتے ہیں مطروں جن کانکیے سنکرمن کہتے ہیں جن سنکھیا ویس فورد کہتے ہیں جن نانکیے گڑمات مکتا کہتے ہیں آپ پھر جن نانکیے روپانترن کہتے ہیں جن سنکھیا بردھی کے شوروپ کو ایک دیرگ کالا بد ہمیں گھٹید کارمک پریورتن کو ہم کیا نام دیتے ہیں تو اس کو ہم جوگ جو ہے وہ جن نانکیے سنکرمن کہتے ہیں صحیح جباب فرسٹ کی شاتھ لگائیں گے is the right answers بنائیں گے اگلا کوششن دیکھتے ہیں تو آپ کا 88 نمبر کوششن آپ کی سکرن پہ ہے جنگرن دا 2011 کے انتیم آکڑوں کے انوشار نمکیت راجیوں میں سے کس کا جن سنکھیا گھنتو سوشے کم ہے نام ناغالین کا ہے میجورم کا ہے میگھالے کا ہے مڑیپور کا ہے کس کا سوشے کم ہے جن سنکھیا گھنتو میتروں تو آپ دیکھنا میجورم میں جو ہے وہ شوو ویکتی نہیں رہتے ہیں ایک کلومیٹر کی ایریا میں اگلا کوششن 89 نمبر آپ کی سکرن پہ رہا آپ سے کہہ رہا 2011 کے انوشار نمکیت راجیوں میں شکا جو ہے جن سنکھیا گھنتو کے سنبند میں صحیح آروہی خرم دیا گیا اسم پھر ہریانہ پھر گجرات پھر کرناڑک اسم پھر گجرات پھر کرناڑک پھر ہریانہ ہریانہ پھر اسم پھر گجرات پھر کرناڑک پھر اشم پھر ہریانہ دی کے ساتھ ایک دم رائیٹ آنسز بیٹھ رہا ہے دی دی چھاپ لو آگے بڑھیں گے اگلا کوششنس آئے گا اگلا کوششنس نبی نمبر ہے آپ سے کہہ رہا نملکت میں اسے کونسا ایک کرشنا ندی کی شہاک ندی نہیں ہے نام بھیما کا ہے تیل کا ہے ڈان کا ہے تنگ بھدرا کا نام دیا گیا کرشنا کی شہاک ندی نہیں ہے تو تیل ندی شہی جب آپ سی کے شاتھ لگاؤ اگلا کوششنس ایک کیا نبی نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا نمبر دیکھیں گے آپ سے کہہ رہا ہے بیتوان ندی ملتی ہے گنگا سے برمہ پودر سے یمونہ سے آفر سونس ہے بیتوان ندی کی اگر بات کرتے ہیں تو یمونہ کی شہاک ندی ہے مطروں شہی یباوی کے شاتھ لگاؤ اگلا کوششنس نمبر آپ کی سکرن پہ کیے رہا آپ سے کہہ رہا میٹھی وردی میٹھی وردی پرمار ارجا سنیندر نملکت میں شے کس دیش کے سہیوگ سے استھاپیت کیا جائے گا یوی ایسے سے روش سے کناڈا سے پھر فرانسے کس کے سہیوگ سے میٹھی وردی پرمار ارجا سنیندر استھاپیت ہوگا مطروں تو یوی ایسے سہیوگ سے ہوگا فرسٹ is the right آنسس لگاؤ چوران نمبر کوششنس پہ چلیں گے کہہ رہا نملکت میں شے کون زیوک سنسادھن نہیں ہے نام دیا گیا شد دجل نہیں ہے پیٹرولیم نہیں ہے کوئلہ نہیں ہے پھر مچھلی نہیں ہے تو زیبک سنسادھن نہیں ہے آپ دیکھنا شبھی آپسنس میں آپ کو شد دجل کے شات لگانا ہوگا فرسٹ is the right آنسس بنانا ہوگا پنچان نمبر کوششنس پہ چلیں گے دوہچار گیارہ کی جنگرنہ کے نوشار بھارت کی جنسکھیا ویشو کی جنسکھیا کا کتہ پرسنٹ ہے 17.31% 13.90% 13.50% یا پھر 19.05% دوہچار گیارہ کی جنگرنہ کے نوشار بھارت کی جنسکھیا ویشو کی جنسکھیا کی کتہ پرسنٹ تو وہ پرسنٹ ہے آپ کا 37.31% بنے گا first is the right آنس لگاؤ اگلا کوششنس 96 نمبر دیکھتے دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے نوشار بھارت کی کل جنسکھیا میں نگریہ جنسکھیا کا کتہ پرسنٹ ہے تو آپ کہنا 31.8% 32.2% 30.8% یا پھر 31.2% دیا گیا ہے بھارت کی کل جنسکھیا میں نگریہ جنسکھیا کتہ ہے مٹروں تو آپ کہنا 31.2% ہششہ ہے اگلا کوششنس آپ سے کہنا مٹروں تو سائی جباب گجرات بنے گا لمبی ترٹرے کس کی ہے گجرات کی تو بی is the right answers لگاؤ اگلا کوششنس 98 آمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا نمیلکھت میشے کے سراج میں کرکرے خان نہیں گجرتی ہے نام ترپورا کا ہے مڑی پور کا ہے چھتیز گڑ مدہ کا نام دیا گیا چھتر کوڑ جل پر پر پہ مدی تو ندی کا نام اندر بات ہے آپ سائی جباب شی کے شاعت لگانا سی is the right answers چھاپ لینا اگلا کوششن 100 نمبر آئے گا آپ کی سکرن پہ ہے حرید پر 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 چرن کا پہلا چرن کیا انہی شو 80 کے دسک کے مدی میں ہوا انہی شو 65 کے دسک میں ہوا یا پہلا چرن ہوتا ہے انہی شاعت کے دسک کے مدی میں ہوتا ہے میتروں تو آپ سی جباب شی کے شاعت لگاؤ اگلا کوششن آپ 101 نمبر ہے جو آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے خوب لمبا چون آ کوششن کہہ رہا ہے آپ سے کہ رہا ہالا کی اگلوگوں کی ایک سرنی نیجی چھتر کے لیے چھوڑی گئی ہے سرکار نے لائیسنس پرابط کر کے بینا کسی نئے اگلوگ کی اگلوگ اگلا کوششن ایک شو دو نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے بھارت کی ندیوں میں کون کر 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 کٹی ہے نام دیا گیا ماہی چمبل ہے نرمدہ ہی نمیش کوئی نہیں کر 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 کٹنے کی بات آئے تو ماہی ندی آنس لگانا پسٹ is the رائٹ آنس بنانا اگلا کوششن 103 نمبر ہے کابیری اندیدی کا ادھگم ہے نام شاہستری ہے برمہگری پہاڑی ہے گڑھوالی پہاڑی ہے اور امار کنٹک کا نام دیا گیا کابیری اندیدی کا اگر پوچھا جائے میتروں تو برمہگری پہاڑی لگانا 20 رائٹ آنس لگانا پڑ جائے گا اگلا کوششن 105 نمبر ہے آپ سے گران امریکت میں شاہی شمیلت نہیں ہے آپ دیکھنا ایک جگہ آپ کوششن سروت دیا گیا اور بھارت کے راجی دیا گیا اس میں سے پوچھا جار ہے کون شمیلت نہیں ہے تو لشندرہ جو ہے راستان کا ہے جیسے کی انی آپ سنس جو ہے جیسے اولولی آپ مہاراشتہ دیکھنا ایک دم سہی ہے آپ مڑی کرن کی بات کریں ہم آج دیکھیں گے 106 نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا شمیلت نہیں ہے سہی شمیلن کی اگر بات کرتے ہیں تو کوربہ پون والا ہے یہ آپ کا غلط ہے 107 نمبر ہے آف سے بھارت سرکار کی ڈیڑڑ پنچ ورشی یوزنہ تھی نام آٹھ 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 سکرن پہ ہے ڈو موک ش گریبی ہٹ آٹھ 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 ڈیوزنہ میں پرست آٹھ 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 کو دیتا ہے بھارت کے راشپتی کو کرتا ہے اس لئے آپ صحیح جبابشی کے شاتھ لگانا اگلیا کوششنس 110 نمبر ہے جو آپ کی سکرن پہ ہے ایم ایسے شوامی ناثن بھارت کے حید کانتی کے جنک ہیں یہ پولیس ادھکاری تھے سینہ ادھکاری تھے نیا ادھکاری تھے اور پھر بیگیانک تھے میں شوامی ناثن کے اگر ہم بات کرتے ہیں میتر ہو تو یہ بیگیانک کے روپ میں شاہدے لب رہے ہیں اگلیا کوششنس 111 نمبر آئے گا آپ کی سکرن پہ ہے 111 نمبر کوششنس آپ سے پوچھ رہا ہے اتر پردیس کے بیبھنیا اسثانوں میں آیو جید بھارتی راشتی کانگریس کے ایدیویشن کو ایک سے دو میں آپ کو شمیلت کرنا ہے اور شمیل کر کے صحیح جباب دے دینا ہے آپسنس میں دیا گیا میرٹ اور کانپور لخنو اور بنارس کا نام دے دیا گیا ہے آپ سے پوچھا جارے کونسا صحیح ہے جیسے میرٹ کی بات ہے جیسے آپ سے کانپور کی بات کریں میتروں تو کانپور کے لیے انیشو پچھیس کا ایدیویشن یاد ہوتا ہے جبکہ جب لخنو کی اپنی بات آتی ہے میتروں تو لخنو اپنا انیشو 16 میں آجد کرتا ہے اور بنارس آپ کا انیشو پانچ کے لیے جمعیدار ہے تو بنارس یعنی دی کا دوسرا کس میں ہے دی کا دوسرا دو آفسنس میں ہے پہلا اور تیسرے میں ہے لیکن جب ہم آفسنس دیکھتے ہیں اور اور جیسے اپنے ہم لخنو کی بات کریں تو لخنو شی کا پہلا آپسنس ہے اور سی کا پہلا کس میں ہے تو سی کا پہلا آپ کے سی آپسنس میں ہے اس لئے ہمیں صحیح جباب یہاں سی کے ساتھ لگانا ہے اگلا کوششنس 112 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا نملکت میں شے کون شا کوئلا آدھارت بجلی شنینتر اتر پردیس میں استطح ہے نام دیا گیا ڈلی پالی ہے سنگھ رولی ہے دادری ہے اور بندھیاچل کا نام دیا گیا کوئلا آدھارت بجلی شنینتر اپنے اتر پردیس میں ہے تو آپ کی دادری ہے صحیح جباب بھی کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنس 113 نمبر آئے گا آپ سے کہہ رہا ہے نواب شجاؤد دولہ کی بیگم کا پرسید مقبرا بہو کا بیگم کا مقبرا بہو بیگم کا مقبرا نملکت میں سے کس اسطحان پر عوستے تھے نام دیا گیا آجمگڑ میں ہے پریاغ راج میں ہے لخنو میں ہے پھر فیضاباد میں ہے بہو بیگم کا مقبرا نواب شجاؤد دولہ کی بیگم کا مقبرا اور یہ فیضاباد میں ہے آپ صحیح جباب بھی کے ساتھ دینا اگلا کوششنس دیکھتے ہیں اگلا کوششنس 114 نمبر آپ کی سکرن پر یہ رہا آپ سے کہہ رہا ہے سوچی ایک کو سوچی دیشو شمیلت کیجئے اور صحیح کٹکا آپ کو چین کر کے بتانا اگلا کوششنس دیکھتے ہیں چاروں اپسنس میں آپ دیکھنا تو آپ کو پتا چل جائے گا جیسے آپ فتے پور سیکری کی بات کرتے ہیں فتے پور سیکری فتے پور سیکری کی اگر بات کیجئے تو فروش شاہ تگلک نہیں نہیں فتے پور سیکری اکبر کا ہے جون پور سیکری کی اگر بات کرتے ہیں جون پور سیکری کے لئے آپ کیا لگاؤ گے تگلک کیلئے لگاؤ گے جبکہ آگرا سیکری کے لئے جو آپ آنسس دیتے ہیں اس میں شکندر لودی کا نام آتا ہے اور جامہ مسجد آپ کی بدایو والی جو جامہ مسجد ہے اس کا نرماندو اتمیش نے کروایا تو دی کا پہلا کسم ہے اگلا کوششنز دیکھیں گے ایک سو پندرہ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے نملکی تمیشے کس پرسید دھبھارتی ساستری گائی کا کوشش کے ششوں دوارا پیار سے اپا جی اپا جی بلاتے ہیں نام گرجا دی بھی کا ہے کشوری اومانکر کا ہے وشندرہ کومکاری کا ہے اور ہیرہ وائی بوروڈر کا نام دے دیا گیا ہے اپا جی بلائی جاتا تھا اپا جی کشے بلائی جاتا تھا مطروں گرجا دے بھی کو تو صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ لگائیں گے is the right answers بنائیں گے اگلا کوششنز ایک سو سولہ نمبر آپ کی سکرن پہ رہا نمکت میں سے کون سا دیش بھارتی راج اتر پردیش کی سیما ساجہ کرتا ہے نام چین کا ہے نیپال کا ہے بھوٹان کا ہے بانگلہ دیش کا ہے آپ سے کہہ رہا بھارتی راج اتر پردیش کی سیما ساجہ کرتا ہے مطروں تو آپ نیپال سے دیکھیں گے اس کی سیما ہے 117 نمبر کوششنز پہ چلیں گے نمکت میں سے کس جلے کو راشتی رازدھانی چھترین سی آر کے تیس میں جلے کے روپ میں شامل کیا گیا نام ساملی کا ہے آگرہ کا ہے لیگڑ کا ہے مطرہ کا ہے آپ کو بتانا ہے کون سا ہے مطروں تو شاملی اس میں شامل ہوا ہے تیس میں جلے کے روپ میں زنا جاتا ہے آگے بڑھیں گے مطروں اگلا کوششنز 118 نمبر آتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے نمکت میں سے کون سا راج سواری کون سا جلہ اتر پردیش کے بندل کند چھتر سے شامل دیت ہے نام فتے پور ہے محبا ہے زون پور ہے سرابستی ہے مطروں آپ جانتے ہیں بندل کھنڈ والا بیلٹ جو ہے آپ کا محبا والا ہے تو شاید بابشی کے ساتھ لگانا اگلا کوششنز 119 نمبر آپ کس کن پہ یہ رہا آپ سے کہہ رہا ہے نمکت میں سے بندل کھنڈ کا لوگ پریے لوگگیت کون شاہ ہے بھی رہا ہے مطروں رشیہ ہے آلہ ہے پریے لوگگیت پوچھا گیا اور صحیح باب آلہ کے ساتھ دینا پڑا بیس درائی ڈانسز لگانا پڑا آگے بڑھیں گے اگلا کوششنز آئے گا 120 نمبر آپ سے کہہ رہا ہے نمکت میں سے کون اتر پردیش کا شب سے پرانا وشوید دیالہ ہے نام علی اگرہ مسلم وشوید دیالہ ہے بنارہ سندو وشوید دیالہ ہے مہاتمہ گاندیکاشی بیدیا پیٹھے اور اور الہاباد کی اندرے وشوید دیالہ ہے تو نمکت میں سے کون اتر پردیش کا شب سے پرانا وشوید دیالہ ہے مطروں تو اس کے لئے الہاباد کی اندرے وشوید دیالہ کا نام لگانا ڈیز درائی ڈانسز چھاپ لینا آگے بڑھیں گے اگلا کوششنز آئے گا 120 نمبر کوششنز ہے جب N کو 6 سے بیواجت کیا جاتا ہے تو سیسپل چار پرابت ہوتا ہے جب 2 N کو 6 سے بیواجت کیا جاتا ہے تو سیسپل کیا ملے گا مطروں تو آپ جانتے ہو جب N کو 6 سے بیواجت کریں گے تو سیسپل چار مل رہا ہے اگر وہی 2 N کو ہم کر دے 2 گناہ اسے کر دیں تو سیسپل کیا ملے گا تو اس کا آدھا ملے گا یعنی B ملے گا آپ سوالب کر کے دیکھ لینا N کی بیلو آپ دو رکھ لو تو 2 چھے دونی بارہ کر لو بارہ کو اگر N کو آپ کیا مانوگے N کو آپ دس مان لو مطروں تو 10 مانوگے 6 سے بیواجت کروگے تو سیسپل آپ کا چار مل جائے گا اور اگر یہی 10 کو آپ 20 کر لو اور 20 کو پھر 6 سے آپ بیواجت کروگے تو 6 دونی 18 20 2 سیسپل بچے گا آپ دیکھ لو تو ساہی باپ شی کے شاتھ لگا لو اگلا کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے 122 نمبر 13 ساہی بیواجت ہونے والی سب سے چھوٹی 3 انکی سنکھیا 16 سے بیواجت کیا گیا تو سیسپل گیانت کریں 4 ہوگا 6 ہوگا 5 ہوگا 8 ہوگا آپ شوالو کروگے تو 8 ملے گا میتروں these the right answers لگانا اگلا کوششنز 123 نمبر ہے گلنخنڈ 2464 کے اسکوائر میں دیا گیا 1793 گونے 615 کے اسکوائر میں دیا گیا 317 اس کے بعد پھر گنا کیا گیا 131 کے گونے میں اسکوائر میں دیا گیا 491 اس کے اکائی کے اسثان پہ انک گیاد کری 0 ہوگا 3 ہوگا 2 ہوگا 5 ہوگا میتروں جب اکائی انک والا فارمولے سے آپ دیکھیں گے تو اس کا اکائی انک آپ کا 0 آئے گا صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ لگا لینا اگلا کوششنز 124 نمبر آئے گا آپ کی سکرن پہ ہے ایک چھاتر کے انک 68 کے بجائے 88 کے روپ میں درج ہوگے اسکارن چھاتر کے اوسط کا انوپاد جو ہے وہ 0.5 بڑھ گیا اچھا میں چھاتروں کی سنکھیا آپ کو بتانی یہ میتروں آپ جوڑوگے تو یہ 20 گنے کتنا دسملوں پانچ کروگے 20 گنے دسملوں پانچ کروگے تو یہ آئے گا 20 کا آدھا 10 لیکن جب 20 گنے دسملوں پانچ کو آپ دو گنے سے گنا کروگے تب آپ کی ویلویشن پتا چلے گی کہ اچھا میں کتے لڑکیاں ہیں تو 40 بنیں گے صحیح جب آپ ڈ کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنز 125 نمبر آتا ہے آپ سے کیلئے بیدیارتیوں دورا پرابطنکوں کا اوشت 55 ہے اگر تو 5 بیدیارتیوں میں 63 بیدیارتیوں کا اوشت 65 ہے تو انہ دو بیدیارتیوں کے اوشت کیا ہے مطروں آپ جانتے ہیں پرابطنکوں کا اوشت 55 ہی ہے 5 بیدیارتیوں میں 63 بیدیارتیوں کے بارے 65 بتایا گیا تو 62 کا کتنا ہے آپ گناہ بھاگ کر کے نکالوگے تو شیس دو کا چالیس بنے گا یعنی چالیس دنہ آسی یہ لوگ لیے ہیں اور آپ کا پینس سٹییاں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک سو پنچانوے بنے گا تو ایک سو پنچانوے پلس آسی بٹا آپ کیا کروگے پانچ کر دوگے تو آپ کا ویلویشن نکل آئے گا تو ادھر کا جو ہے یہ ایو سید ویلویشن نکل کے آئے گا پچپن تو صحب آپ و کے ساتھ لگا لو اگلیا کوششنس 126 نمبر آئے گا آپ کی سکرن پہ ہے ایک راسی اے بی اور سی میں دو تین پانچ سواری دو پانچ اور نو کے انوپات میں باٹھی گئی ہے یعنی ایک کا بھاگ پچیس شو روپیہ تو کل راسی کتنی ہے تو نو پانچ چودہ چودہ اور دو شولہ شولہ کی ویلویشن آپ کو بتانی ہے اے یعنی دو دو کی ویلو آپ کا کتا دیا گیا پچیس شو تو ایک کی ویلو کتنی آئے گی بارہ سو پچاس آئے گی اور جب بارہ سو پچاس ایک کی ہے تو سولہ کی ویلو کتنی جائے گی آپ گناہ بھاگ کر کے دیکھ لینا بیس آجار روپے آنسس بنے گا پھشٹ کے ساتھ آنسس لگا لینا شولب کرنا آپ جانتے ہو گناہ بھاگ کرنا جانتے ہو آگے بڑھیں گے اگلیا کوششنس آئے گا رام اور موہن کی آئے میں آٹھ ریشیو تین کا انوپات ہے یعنی ان کی آئے میں انتر ایک ہجار روپے کا ہے تو رام کی آئے کتنی ہو گئی نتروں آپ جانتے ہیں رام اور موہن کی آئے کا ریشیو دے دیا گیا آٹھ اور تین کا اور اس کے بعد پوچھ رہا ہے ان کی آئے میں انتر ایک ہجار روپے کا ہے جو یہاں پہ پانچ کا ڈیفرنسز دکھائی دے رہا ہے اس کی ویلو ایک ہجار دے دی گئی اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے رام کی آئے کیا ہے نتروں تو پانچ کی ویلو ایک ہجار ہے تو پانچ دنی دس یعنی ایک کی ویلو دو شو آئی رام کی آئے پوچھ رہا ہے تو آپ دنی شولہ شو بنائیے گا اگر آپ سے موہن کی پوچھتا تو آپ کتنہ بناتے ہیں تین دنی شش شو بناتے ہیں آپ کا ریشیو آپ دیکھے ہی رہے ہو کہ یہ ہجار کا ڈیفرنسز ہے تو صحیح جب آپ رام کی آئے بیل کے ساتھ لگا لو شولہ شو روپے اگلا کوششنس اگلا کوششنس اٹھائیس نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے یادی سنکھیا چون ایک سو چونسٹ کو باتیس ریشیو نو کے انوپات میں بیواجت کیا جاتا ہے تو چھوٹے بھاگ کا مان کیا ہوگا چھوٹے بھاگ کا مان پیتالیس ہوگا چون ہوگا چھتیس ہوگا یا پھر ستائیس ہوگا تو چھوٹے بھاگ کا جو مان نکل کر کے آئے گا میتروں وہ چھتیس نکل کر کے آئے گا صحیح جب آپ V کے ساتھ لگا لو V is the right answers بنا لو اگلا کوششنس ایک سو انتیس نمبر دیکھیں گے نمیلے کتر سمی کرنوں کو حل کریں آنا تالیس بھاگے پھر بڑا بریکٹ لگا پھر پینتیس مائنس پھر آپ کا چھوٹا بریکٹ مجلہ بریکٹ لگا میتروں تیس مائنس پھر چھوٹا بریکٹ ہے ایک اتیس مائنس چھبیس بھاگے دو گونے چار اور پھر چھوٹا بریکٹ پھر مجلہ بریکٹ پھر بڑا بریکٹ لگا ہے برابر آپ سے question mark میں دیا گیا ہے مائنس دو ہوگا مائنس چار ہوگا مائنس تین ہوگا مائنس آٹ ہوگا اسے جب آپ solve کریں گے مطروں board amongst لگا کر کے تو مائنس تین میں آپ کا ratio مل جائے گا تو مائنس تین کے ساتھ آپ 500 لگا لیجئے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا کوششنس board amongst کا rule یاد رکھیے گا 72 بھاگے بڑا بریکٹ میں 38 مائنس مجلہ بریکٹ میں 30 مائنس چھوٹا بریکٹ میں 31 مائنس 60 بھاگے 4 گونے 5 پھر چھوٹا بریکٹ بڑا بریکٹ مجلہ بریکٹ بند پھر بڑا بریکٹ بند پھر آگے کہہ رہا ہے مائنس دو ہوگا مائنس چار ہوگا مائنس تین ہوگا مائنس آٹ ہوگا مطروں اسے بھی آپ solve کریں گے تو اس کا valuation جو ہے مائنس دو نکل کر کے آئے گا آپ first کے ساتھ answers لگانا اگلا questions 131 نمبر ہے آپ شے کہہ رہا ہے راحل کی ماں اکلوتی پتری ہے مینکا کے پتا کی اور مونکا کے پتا راحل کے کیا لگتے ہیں پتر ہوں گے بھائی ہوں گے چاچا ہوں گے پتا ہوں گے میتنوں blood relation کا questions ہے آپ solve کرنا تو مونکا کے جو پتی ہیں وہ راحل کے کیا لگتے ہیں باپ لگتے ہیں یعنی پتا لگتے ہیں تو صحیح باب آپ D کے شاتھ لگانا D is the right answers بنانا اگلا questions 132 نمبر ہے آپ کے سکرین پہ ہے M N X کا تاتھ پر جو ہے M پتری ہے M پتری ہے N کی M پلس N کا تاتھ پر M پتا ہے N کا M پلس N کا تاتھ پر ہے M ماتا ہے N کی تتھا M مائنس N M کا M بھائی ہے N کا تو P پلاس Q پلس R مائنس T گونے K کا شمبند P اور K کے ساتھ ہنگیت کر دیجئے میں تروں یہ blood relation کا questions ہے جب آپ سمیقران بٹھا کے solve کریں گے تو اس کا right answers بنے گا وہ شاس کے روپ میں بنے گا تو P K K سے کیا relation رہے گا تو P K کی شاس لگیں گی آپ صحیح جباب C کے ساتھ لگاؤ اگلے questions پہ محلہ کا لڑکے سے کیا شمبند ہے چاچی ہے دادی ہے ماں ہے پھر باب ہے میتروں شبیح دیکھنا تو ماں مل جائے گا تو صحیح جواب جو ہے اس محلہ کا لڑکے سے ماں والا شمبند ہوگا 134 number questions ہے بشم بکلپ گیاند کرو نام Admiral کا آئیے گا اگلا questions 135 number ہے آپ solve کرنا تو کہہ رہا منوش ریشیو دیا گیا چلنا کے ساتھ تو مچھلی کا ریشیو پوچھا جارہ تیار نہ ہوگا اگر بات کی جائے منوش چلنا تو مچھلی تیار 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 جائے 136 number questions پہ چلیں گے جدی کنگارو کا شمبند آشٹیلیا سے تو جراف کا شمبند بھارت میں ہوگا پاکستان میں ہوگا زاپان میں ہوگا افریقہ میں ہوگا کنگارو کا شمبند آشٹیلیا سے ہے میتروں تو آپ کا جراف کا شمبند آفریقہ سے بنے گا ڈیز درائی ڈانس چھاپنا پڑ جائے اگلا اچھا اور شبد تو صحی آب اچھا اور شبد لگاؤ first is the right answers بناؤ 138 number questions پہ چلیں گے تیرا ایک لڑکا اتر پورب کی اور تین کلومیٹر چلتا ہے پھر چار کلومیٹر دچھن پورب جلتا ہے شروعات اصطان سے کتنی دوری پر ہے آپ دیکھنا سوالو کریں جب آپ تو 5 کلومیٹر پائیں گے اتر اور پورب ایسے دیکھو یہ آپ پورب پشم دچھن آتا اتر ایک لڑکا اتتی اور 3 کلومیٹر چلتا ہے دچھن پورب چلے گا دچھن اور پورب کہاں ہو گیا اسی نیچ آ گیا یعنی ایک کلومیٹر آ آگیا آپ دیکھ ہو گے لیکن یہ سے جب آپ دیکھ ہو گیا تو تھوڑا سا کبھی بدلا بھی ہو جاتا ہے اور سروازتی اس تھان سے کتنی دور پہ ہے آپ سے کہہ رہا ہے تو 3 کلومیٹر ایدھر گھٹ گیا اور کتنا آگے بڑھ گیا 5 کلومیٹر آگے بڑھ گیا سکوار پلس 4 سکوار equal to 5 سکوار تو وہی 5 بنے گا آگے بڑھیں گے اگلا کوششن 49 نمبر ہے آپ سکرن پہ ہے آپ سکرن روی پششم کی اور 12 کلومیٹر جاتا ہے گاڑی چلاتا ہے دھچھن کی اور مورتا 3 کلومیٹر جاتا پھر پورپ کی اور مورتا کلومیٹر چلا جاتا ہے سپھر تے کرنا ہے 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر یا 11 کلومیٹر اسے جب آپ شول کرو گے میتر تو 5 کلومیٹر دوری مل جائے گے آپ دیکھ پششم کی طرف 12 کلومیٹر گیا پھر گاڑی چلاتا ہے دھچھن کی اور 3 کلومیٹر یعنی ادھر مولا 3 کلومیٹر گیا 3 کلومیٹر جاتا ہے پھر پورب کی اور 8 کلومیٹر چلا جاتا ہے تو 8 لوٹ آیا تو 5 بچائی 8 4 2 4 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 12 13 14 14 14 14 14 14 پرشن کا آپ کا 5 اس میں 11 1 2 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2